موسیقی 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 اسلام دیکھم میں ہمائشتی ویڈیو برمیدیو اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کم خرچ کر اور اور زیادہ سٹیلش نظر آ سکتے ہیں میں آپ کو چھوٹے چھوٹی سی امپروومنٹس بتاؤں گا جو کہ آپ کر سکتے ہیں اپنے سٹیل کو اور زیادہ اہلی بیٹ اور زیادہ امپروو کرنے کے لئے تو اگر آپ اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے میں ٹرسٹ رکھتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دبا دیجئے بل آئیکن کو تاکہ میرے نئے اپلوڈ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے سو کمیں بیک تو دو ویڈیو پہلی اپگریٹ پہلی امپرویمنٹ جو آپ اپنی اوٹفیٹس میں کر سکتے ہیں وہ ہے کہ ایڈ ایکسیسریز تو یور اوٹفیٹس ایکسیسریز آپ کے اوٹفیٹس کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے اوٹفیٹس کو اور زیادہ انٹرسٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اور زیادہ زبردست دیکھاتی ہیں تو اگر آپ اپنے سٹائل کو بہتر اور امپرویو کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیپ ایکسیسریز بیک کریں اور اسے اپنی اوٹفیٹس میں ایڈ کریں اس طرح کی سمپل بیڈز بریسلیٹ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی رنگز اور اس کے علاوہ نیکلیسز یہ آپ کے بزار سے بہت ہی چیپ پریس میں مل جاتی ہیں آپ تقریباً دو سو سے تین سو روپے خرچ کر کے اچھا سا بریسلیٹ اچھی سی نیکلیس اور اچھی سی رنگ بائک کر سکتے ہیں تو آپ اسٹائل لیول کو یہاں سے اٹھا کر یہاں تک لے جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو باکی لوگوں کی طرح ایسا نہیں کرنا کہ جو ایکسیسریز ایک دفعہ بائک کر لیں پس مرتے دم تک وہی پہنی ہیں نہیں جب آپ کے ایکسیسریز کا کلر خراب ہونا شروع ہو جائے ڈل ہونا شروع ہو جائے یا پھر کلر اترنا شروع ہو جائے کیونکہ جو چیپ ایکسیسریز ہوتی ہیں ان کا کچھ ٹائم بعد کلر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ ایک تو ایکسیسریز کو کیرفلی یوز کریں تاکہ وہ زیادہ ٹائم تک یوز ہو سکیں اور جب ان کا کلر خراب ہو جائے تو چونکہ وہ چیپ ہیں آپ انہیں پھینک کر نیو بائک کر سکتے ہیں ڈل کلر والی ڈل شائننگ والی اور اترے ہوئی رنگو والی ایکسیسریز آپ کی ایمیج کو ڈاؤن کر سکتی ہیں سینکن ایمپرویمنٹ جو کہ آپ اپنے پرانو کپروں کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس یا آپ کے بھائی کے پاس ایسی شرٹ ایسا ڈریس کوٹ ایسا بلیزر ایسی ویسٹ کوٹ ہے جس کی فٹنگ کی فٹنگ آپ پر صحیح نہیں ہے آپ کسی ٹیلر کے پاس جا کر اسے اچھی سے فٹ کروا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر لگوا سکتے ہیں ایک اچھے سے شائنی سے میٹل بٹن اور اس طرح سے آپ کی پرانی شرٹ آپ کا پرانا کوٹ آپ کی پرانی ویسٹ کوٹ نہیں بن جاتی ہے اور اس پر آپ کا بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ آپ کے ووڈروں میں یقین اس طرح کی جیکٹس اس طرح کے کوٹس اس طرح کے ہڈیز لازمی پڑھ ہوں گے جن کی صرف زپ خراب ہیں اور آپ انہیں نہیں پہندے تو آپ کسی بھی ٹیلر کے پاس جائیں اس سے نئی زپ لگوائیں تو ان ونڈرز میں آپ ان جیکٹس کو بھی ری یوز کر سکتے ہیں تھرڈ چیز جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے اگر آپ بجٹ فرنڈلی ہیں تو آپ کو اپنی کولیکشن اپنے ووڈروں میں بیسک پیسز سب سے پہلے اٹھ کرنے ہیں کیونکہ بیسک پیسز جو بھی ہوتے ہیں وہ سیمپل بھی اچھے لگتے ہیں لیرنگ میں بھی سب سے زیادہ یوز ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے تو بے شک آپ ٹرنڈی ایٹم فنکی ایٹم بائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بجٹ کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں آپ کو بجٹ کام ہے تو آپ کو صرف بائی کر رہے ہوں گے بیسکز جنہیں آپ مختلف طریقوں سے پہن سکتے ہیں اور اسی کی ساتھ ہمارا جڑا ہوا ہے چوتھو پوائنٹ تو ہم گرمیوں کی نسبت سرجوں میں زیادہ یوز کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اپنی آوٹھوٹ کو لیئر کریں اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ بیسک پیسز پہلے ایڈ کریں کیونکہ بیسک پیسز آپ زیادہ سے زیادہ لیئرنگ کر سکتے ہیں لیئرنگ کی ایک جنگپل آپ میرے پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے صرف نیچی جی صرف سویٹر پہنا ہوا تھا اور تب آپ میرے لوک دے سکتے ہیں وہ صرف ایک کیول لوک تھی لیکن اس ویڈیو میں میں نے اس کی اوپر پہن لیا ہے ایک وی نک ویسک پورٹ جس سے میری لوک پہلے سے اور زیادہ چینج ہو گئی ہے پہلے میری آٹفٹ کیول تھی اور اب میری آٹفٹ سیمی کیول ہو گئی ہے جو کہ میں کسی ویڈنگ پر بھی پہن سکتا ہوں اور اس کے لئے میں یہ آٹفٹ آفیس میں بھی پہن سکتا ہوں تو اس طرح سے آپ لیئرنگ کر کے بھی اپنے سٹائل کو اور امپروب اور زیادہ اپگریڈ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو انسپاریشن لینی ہے آن لائن جا کر آپ پینٹریسٹ انسٹرگرام اور فیس بک پر سچ کر سکتے ہیں آل آور دا ورلڈ کے موڈلز کو انفلوینسرز کو اور آپ انسپاریشن لے سکتے ہیں ان کی آٹفٹ کی اور آپ وہاں جا کر یہ ضرور دیکھیں گے کہ وہ انہی آٹیم جو کہ آپ کے وارڈ روم میں پہلے سے موجود ہیں مختلف سرینگوں سے پیر رہے ہیں مختلف سرینگوں سے لیئر کر رہے ہیں تو آپ وہاں سے جا کر انسپاریشن لے سکتے ہیں اور اپنے پرانا کپلوں سے ہی اور زیادہ نیو آٹفٹ اور زیادہ انٹریسٹنگ لکس کریٹ کر سکتے ہیں میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ انہیں پروپرلی کپی کریں کیونکہ میرے چینل کا مقصد لوگوں کو یہ سکنا ہے کہ آپ خود بہت زیادہ سٹیلیش اور بہت زیادہ گوڈ لکنگ ہیں اس وجہ سے کپی نہ کریں جسٹ ٹیک انسپاریشن فرام دیم کیونکہ میری نظر میں آپ سب لوگ سٹیلیش ہیں آپ سب لوگ گوڈ لکنگ ہیں اور آپ خود اچھی ڈریسنگ کر سکتے ہیں سو نیور کوپی اینی فلم سٹار نیور کوپی اینی موڈل جسٹ بی دی بیسٹ ورجن آپ یورسل آخری چیز جو آپ اپنے سٹیل کو امبروب کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہے وہاں آپ نیو ہیر سٹیل ٹرائے کر سکتے ہیں نیو بیرڈ سٹیل ٹرائے کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جو کہ کچھ لئے کئی سالوں سے صرف ایک ہیر سٹیل کیری کر رہا ہے تو یار میں آپ کو ریکمینٹ کروں گا بہت زیادہ ہیر نیو ہیر سٹیل ہیں آپ انہیں ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں کچھ پرانے ہیر سٹیل بھی کیونکہ یہ کلاسک ہیر سٹیل ہیں وہ مجھے زیادہ سٹیل جزر آتے ہیں مندیس بات موڈرن سٹیل کے تو آپ مختلف انکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نیا ہیر سٹیل آپ کے پہلے ہیر سٹیل سے زیادہ خوبصورت آپ کو دکھا سکتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر میری آج کی ویڈیو کو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ٹھینکس پور وارکنگ دس ویڈیو دیکھنے دیکھنے کے لیے